اسلام علیکم سٹوڈنٹس ایم یور انگلیش تیچر کلاس سیون سردنان نور سٹوڈنٹس آج ہم پہلے چپٹر کے بارے میں جو ورڈ سٹڈی ہے اس کو پڑھیں گے اس میں بہت ساری چیزیں آپ کے سیکھنے کے لیے موجود ہیں سب سے پہلے ہم پیج نمبر سیون پر آتے ہیں جہاں پر آپ کو لفظ نظر آ رہا ہے ورڈ سٹڈی لفظوں کے بارے میں پڑھنا اس کا اے پارٹ ہے کمپریہنشن کمپریہنشن سے مراد ہے سمجھنا سیمبلیز میک انٹریسٹنگ کمپیریزنز سیمبلی سیمبلی یہاں پر ایک مشکل لفظ ہے سیمبلی ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو دو چیزوں کے درمیان مقابلہ بناتے ہیں آپ کو جو سیمبلیز دی گئی ہیں ان سے ایک کیا مراد ہے آئیے دیکھتے ہیں اس نے مثال ہمیں پہلا جملے میں دی ہے شی سنگس لائک اینجل وہ ایک فرشتے کی طرح گاتی ہے لائک این لائک ایک سمبلی ہے جس کا آنسر وہ لکھتے ہیں شی ہیز ای لولی سنگنگ وائس اس کی زبردست خوبصورت گانے کی آواز ہیں اسی طرح ہمارے پاس دوسرا جملہ ہے it fits like a glove جیسے آپ gloves پہنتے ہیں اور وہ پوری طرح آپ کے ہاتھوں میں fit آ جاتے ہیں اس کے لئے سمبلی لائک استعمال کیا گیا ہے اس کے لئے آسان سنٹینس ہے it fits him very well clear third سنٹینس ہمارے پاس ہے this is like watching grass grow یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ گاز کا بڑھنا اور پھلنا پولنا دیکھا جائے مطلب بہت دل اور بہت بورنگ کام it is dull and بورنگ fourth ہمارے پاس ہے he babbles like a brook اس کا آسان مطلب ہے he talks meaninglessly کہ وہ بغیر کسی مقصد کے بولتا جاتا ہے پانچوہ ہے he was out like a light وہ روشنی کی طرح گیا مطلب بہت تیزی سے he left hasitily وہ بہت تیزی سے جلدی میں گیا اس کے بعد ہمارے پاس b part ہے vocabulary choose the two words are phrases that mean the same as those in the table آپ کو پہلے point میں ایک چیز بتائی گئی ہے money money کے لئے اس نے دو الفاظ استعمال کیے ہیں جو کہ ہم اپنی روٹین میں کرتے ہیں ایک cash اور money کے لئے currency کا لفظ بھی استعمال کیے جاتا ہے اسی طرح thick لفظ ہے اس کے لئے اوپر دیئے گئے الفاظ میں سے ہمیں دو ایسے لفظ چننے ہیں choose کرنے ہیں جو thick کا مطلب دیتے ہوں thick کا مطلب ہوتا ہے مٹائی ہونا اور مٹائی میں بہت زاری تیہیں ملتی ہیں تو جو اوپر ہمیں لفظ ملتا ہے وہ ہے lots of layers جو کہ لکھا گیا ہے اس سے مراد چنکی بھی ہوتا ہے تیسری نمبر پر ہمارے پاس ہے teaming teaming کا مطلب ہوتا ہے برا ہونا جو اوپر لفظ ہمیں دیئے گئے ہیں اس میں ہمارے پاس ہے full off یا bursting ایک ورڈ یہ bursting بھی ہے bursting لفظ burst سے نکلا ہے اور burst کا مطلب ہوتا ہے پھٹ جانا ایک چیز اسی وقت پھٹتی ہے جب اس میں بہت زیادہ ہوا بردی گئی ہو یا بہت زیادہ چیزیں گھسا دی گئی ہو کیسے کہ آپ بلون میں جب ہوا برتے ہو اور اس فورت لفظ ہمارے پاس ہڈل ہڈل کا آسان مطلب ہے اکٹھے چلنا یا اکٹھے بیٹھنا اٹھنا اکٹھے ہونا ساتھ ملنا اس کے لئے جو ہمارے پاس لفظ ہے وہ ہے گیدر ٹو گیدر اور اس کے لئے دوسرا ورڈ ہے بنچ آف جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں بنچ آف بہت سارے جو پھول ہیں ان کا ایک گلدستہ بنایا ہوتا ہے بہت سارے پھول جب کٹھے ہوتے ہیں تو وہ ایک گلدستہ بن جاتا ہے اس کے بعد جو لفظ دیا گیا ہے وہ ہے ایکسپلورر ایکسپلورر مہم جو کہتے ہیں جو ایکسپلور کرتا ہے چیزیں جو نئی سے نئی چیزیں دنیا کے سامنے آشکار کرتا ہے ہتروں سے بڑے کام لیتا ہے تو دوسرا لفظ اس کے لئے جو استعمال کیا جا سکتا ہے سرچرز دونڈنے والا آخری لفظ ہمارے پاس ہے پریونٹ پریونٹ کا مطلب ہوتا ہے جو کہ پریونشن بھی اسی سے نکلا ہے اس کا مطلب ہے رک جانا سٹاپ دو نہ اجازت نہ دینا تو اس طرح آپ کا بی پارٹ بھی مکمل ہو جاتا ہے جو کہ آپ نے اپنی بکس پر لکھنا ہے اور اسے اچھی طرح انڈیسٹینڈ بھی کرنا ہے آج کا ہمارا لاسٹ پارٹ ہے سی پارٹ ورڈ سٹرکچر اس میں آپ کو ایک یا دو حرف دیا جائے گا اور fill in the blanks میں آپ نے باقی حرف fill کرنے ہیں تاکہ ایک لفظ مکمل ہو سکے مارے پاس ہے پہلا l اور end پہ ہے s اس میں جو مناسب الفاظ لگائے گئے ہیں وہ ہے i t m and u جو بنتا ہے litmus یہ chemistry میں ایک خاص پیپر ہے جس کو ہم litmus پیپر کہتے دوسری نمبر پہ ہمیں پی دیا گیا ہے اس سے ہمیں تین مزید حرف لکھنے ہیں تاکہ یہ لفظ مکمل ہو سکے ہم لکھتے ہیں a i r پیر جوڑا اسی طرح باقی ہمارے پاس ہے h اور n تو ہم لکھتے ہیں e a v e heaven جنت f اور e r کے درمیان آئے گا l o w flower پھول اس کے بعد blower اس کے بعد b کے بعد blank ہے پھر blank ہے پھر blank ہے اور r o m تو اس میں a t s لکھتے ہیں تو bathroom بن جاتا ہے اس ذرا w پہلا حرف دیا گیا ہے آگے ہم h i t e لکھتے ہیں تو white ہو جاتا ہے b r e کے بعد a t h لکھتے ہیں تو e ہو جاتا ہے breathe سانس لینا پھر ہے ہمارے پاس cave drop اور g r o c e r تو dear students آپ کے آج کے کام میں یہ a b آپ نے اپنی books پر اسی طرح ان کو fill up کر لینا ہے اور lecture کو دو سے تین بار سننا ہے تاب کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آسکیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ online study enjoy کر رہے ہوں گے آپ سب کو میری طرف سے رمضان شریف کی بہت زیادہ مبارک ہو